موسیقی موسیقی تُو ہے ابھی خودی سے انجان مری جان تیرے آگے سب چھوڑ تھا جب اس نے تجھے بنایا شکریہ شکریہ اور جب دینیل ہوگا ہے اس کے بعد کیا ہوگا ہم ہیں موسیقی آدمی friendzone ہو جاتا فرینڈ زون ہو گئے ہم دی اس کے لئے بھی یہ کچھ لکھا دیں اسے وہ کہنا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی اسے وہ کہنا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی اور اسے وہ سننا تھا جو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی کہہ بھی نہیں سکتے اور وہ بولے گی بھی نہیں اسے وہ کہنا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی اور اسے وہ سننا تھا جو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی وہ پریشان تھا اس سب سے مرنا چاہتا تھا یہ بہت ہو گیا بس اب تو چھوڑو اس چیز پریشان تھا اس چیز سے برنا چاہتا تھا پر کم بکت وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کریں کہ آدمی بیچ میں لٹکے رہ گیا تو سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ انسان فرنڈز ہوں ہو چکے ہیں تو جیل رہا ہوں سالم کو پر وہ اپنے ہی آپ سے بوچھے گا کہ میں کروں تو کروں کیا تو اس پہ دکھاتا ہے کہ جاؤں یا اب بھی باقی ہے کچھ جاؤں یا اب بھی باقی ہے کچھ بتا دو اگر دل میں کوئی اور بات ہے تو بتا دو اگر یہ ہماری آخری ملاقات ہے بتا دو نہیں ہے تو پھر کم مل ہے بتا دو اگر یہ ہماری رشتے کی بے نام رات ہے بتا دو ان لوگوں کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو تم کر رہے ہیں اگر ان سے اچھی خاصی بات کر دو کیوں 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 کی اکثر دوست ہی بتا دیں یہ لڑکا بلکہ ٹھیک نہیں ہے بتا دو ان لوگوں کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اگر ان سے اچھی خاصی بات کر دو دیکھو یوں چھپ مت رہو کچھ تو کہوں زیادہ نہیں تو صرف اتنا ہی بتا دو جاؤں یا اب بھی باقی ہے کچھ ایک میں وہ سیریز کر کے لکھتا تھا ایسی ایموشن میں مہے گئے اور ضروری نہیں کسی ایک پڑکلر پورسن کے اوپر لکھو پر میں وہ کر کے سب کچھ لکھتا تھا تو میں لگا تھا کہ میری نفرت کو دیکھ کر میری محبت کا اندازہ تو لگا رہی تھی ہو میری نفرت کو دیکھ کر میری محبت کا اندازہ تو لگا رہی تھی ہو پر سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھی ہو اس کے نام کے ذکر پر میرے چہرے کا حال بدلتا ہے اس کے نام کے ذکر پر میرے چہرے کا ہاتھ بدلتا ہے یہ تو پکڑ پا رہی تھی ہو اور اس بدلتے ہوئے حال میں خوشی ہے یا دڑ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی ہو بلچ کر رہے ہو گصہ آرہ کیا آرہ کچھ نہیں کرتا گصے میں میں چپ سا رہتا ہوں یہ تو سمجھ پا رہی تھی ہو اور اس خاموشی کے پیچھے کی بات کیا ہے یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی ایک بھگ تھا ہمارے ہاتھ ڈلی میں بہت زیادہ فارور چھتا تھا سب 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 کچھ نہیں تھا پلیوزن میں گئے تھا سب دلی میں ہی ہو رہا تھا اس کے لئے میں چار لائنے لگی تھی اور اس کو نام دیا تھا ڈلی کا سٹا اس میں لگا تھا میں نے کہ دھوئے میں ہم سب قید ہیں کچھ کالا ہے کچھ سپید ہیں دھوئے میں ہم سب قید ہیں کچھ کالا ہے کچھ سپید ہیں لوگوں کو دھیرے دھیرے جو روپ دیاں یہ وہ سنٹ اور ڈکے ہیں مہرینے لوگ گورنمنٹ اور ڈیون اور ڈیون کرتے رہتے ہیں ایک لگا تھا میں نے اور اس کو نام دیا تھا بے رکھی کہنے کو تو وہ بس ایک عام شخص تھا پر میرے لیے وہ رات کا چاند بن چکا تھا اور وہ شخص جو کسی کے آگے نہ جھکا تھا میرے لیے وہ چاند میرے ہاتھوں پر آ کر رکھا تھا میں اس کے لیے اور وہ میرے لیے بے حد قیمتی تھا پر نہ جانے کیوں وہ مجھ سے ہلکا ہلکا بے رکھا تھا پوری دنیا کے سامنے سکت تو بن گیا تھا وہ اور اس کا وہ بچکانہ انداز صرف مجھ سے ہی نہ چھپا تھا کچھ تو الگ تھا وہ رشتہ کیونکہ جب مجھے درد ہوا تھا تب دل اس کا بھی دکھا تھا پر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ مجھ سے ہلکا ہلکا بے رکھا تھا وہ جا رہا تھا اور پیچھے سے آواز دیتی میں نے اسے وہ جا رہا تھا اور پیچھے سے آواز دیتی میں نے اسے پر تم مجھ پہ رحم کھا کر وہ ایک بھی بار نہ رکھا تھا پھر یاد آیا وہ کیوں رکھے گا وہ تو مجھ سے ہلکا ہلکا بے رکھا تھا اور جانتی ہو تم الفاظ بھی نکلے تھے اور تم بھی بگھلے تھے الفاظ بھی نکلے تھے اور تم بھی بگھلے تھے پر نہ تم نے کچھ سنا اور نہ ہی محسوس کیا جذباتوں کی وہ مورد بنی بھی تھی اور اسے آکار بھی ملا تھا پر نہ تم نے اسے اپنے پاس رکھا نہ ہی رسوہ ہونے تھی سپنوں سے بنی اس چادر کو اوڑنے کے لیے وہ بھی تھا اور اس کی نیند بھی تھی پر نہ تم نے اسے نیند آنے بھی نہ اس چادر کو سیا وہ باتیں پوری ہونا اب بھی باقی ہے جو شاید تم نے مجھ سے جھوٹ کئی وہ ادھوری سی نیند اب بھی باقی ہے جو اس رات کو ہلکی سی چھنگ سے ٹوٹ کئی نگاڑے بجے تھے تماشا ہوا تھے شور بھی پھر بے تہاشا ہوا تھا خوشحال سی اس بستی میں جب محبت نام کی لیوٹ ہوئی جب ہم پلپز بہر میں جاتے ہیں اپنے کولیج دو پھر ہوئی تو ایک لڑکی نہیں بہتی بہتی کیر پریس ہی ہوتی ہے اس کا فرق ہی نہیں بڑھتا کیا چل رہا اس پاس دنیا میں وہ اپنے مسکی سے دیری اس میں ہر بار ایک نیا داگ لگتا گیا پر وہ ذرا بھی بے اداسی نامی لاکھوں کروڑوں اس پہ الزام بھی لگے پر اس کی کوئی ختم ایاشی نامی ہر بات اسے مزاگ سی لگنے لگی کیونکہ ہر بار وہ تھوڑی بے پرواسی جو گئی یوں تو بہت لوگوں سے ملیتی ہو یوں تو بہت لوگوں سے ملیتی ہو پر ایک بار بھی اس کی ملاقات خود سے نہ ہوئی شاید خدا کا یہ کھیل تھا وہ کہ جب اسے محبت ہوئی تو بے انتہاسی ہو ملنگ ہے یہ کہنے لگی دنیا پھر اسے ملنگ ہے یہ کہنے لگی دنیا پھر اسے پھر سوار وہ جب کھلی فضا پر جو گئی ہر اُلجھن کی ڈوگ پھر دھیرے دھیرے سلجنے بھی لگی لوگوں کے خیالوں سے وہ جب بے حیاسی جو گئی ملنگ ہے ملنگ ہے ملنگ ہے ملنگ ہے موسیقی